السلام علیکم دوستو امید ہے کہ سب دوست خیریہ سنگے دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے بہت بڑی خوشکبری لے کر آ چکا ہوں کیونکہ کاف بھائیوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ بھائی ہمیں دو ہزار روپے والے پروگرام میں شامل نہیں ہونا بلکہ ہمیں چودہ ہزار روپے والے پروگرام میں شامل ہونا ہے آپ کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ ہم چودہ ہزار روپے والے پروگرام میں شامل ہو جائیں کیونکہ چودہ ہزار روپے والے پروگرام میں اگر آپ ش ہوتا ہے کہ حکومت کوئی بھی نیا پروگرام نکالتی ہے غریبوں کے لیے تو آپ کا آٹومیٹک اس میں نام درج ہو جاتا ہے آپ کو بلا وجہ کہیں بھی دفتر کے چکر کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو جو ابھی کسی بھی پروگرام میں وہ فانڈ ملتی ہے جیسے کہ ابھی دو ہزار روپے والا پروگرام نکلا ہے کوئی جن لوگوں کو احساس پروگرام یا بے نظیر پروگرام میں اپنا ناموں لوگوں نے درج کروایا ہوا تھا اور وہ اس پروگرام میں اہل تھے اس وقت جب یہ دو ہزار روپے والا پروگرام نکلا ہے انہوں نے چاہے وہ اپنا نام درج کروائیں یا نہ کروائیں انہیں تو لازمی دو ہزار روپے ملیں گے اور جو جن لوگوں کو نا اہل کر دیا گیا تھا حکومت کی طرف سے احساس پروگرام اور بے نظیر پروگرام سے ان کو ہو سکتا ہے کہ پیسے کسی کو ملیں گے کسی کو نہیں ملیں گے لیکن یہ بات کنفروم ہے کہ جن لوگوں کو احساس پروگرام اور بے نظیر پروگرام کے پیسے ملتے ہیں ان کو دو ہزار روپے کی کشت ضرور ملے گی اگر ابھی تک آپ کو نہیں ملی تو آپ کو دو ہزار روپے کی کشت ضرور ملے گی لیکن اگر آپ احساس پروگرام اور بے نظیر پروگرام میں اپنا نام درج کروانا چاہتے ہیں کیونکہ کافی لوگوں نے مجھے میسج کیا کہ بھائی آپ طریقہ بتاؤ کہ ہم احساس پروگرام یا بے نظیر پروگرام میں جو چودہ ہزار روپے والی کیشت ہے اس میں ہم اپنا نام کیسری کے درج کروا سکتے ہیں تو دوستو اسی ویڈیو میں میں آپ کو کمپلیٹ بتانے والا ہوں تو آپ نے اس لیے اس ویڈیو کو ضرور انڈ تک دیکھنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ احساس پروگرام اور بے نظیر پروگرام میں اپنا نام درج کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے اگر پہلے ٹرائی کیا ہے آپ کو نا اہل کر دیا گیا ہے تو پھر بھی آج میں آپ کے لیے بہت بڑی خوش خبری لے کر آ چکا ہوں کہ حکومت کی طرف سے ایک نئی اپ ڈیٹ آ چکی ہے کہ اگر آپ کو پہلے آپ گئے ہیں کسی دفتر میں اپنا نام درج کروانے کے لیے وہاں پر یا آپ نے اکاسی اکتر پر اپنا شناختی کار نمبر لے کر اسمس کیا تھا اس کے بعد آپ کو صرف ایک بار کیشت ملیا وہ بھی کرونا کے دور میں اس کے بعد آپ کو کوئی بھی پیسے نہیں ملے تو آپ کے اس طریقے سے اس سروے میں اس مطلب اس پروگرام میں اپنا نام درج کروا کر اہل ہو سکنے اور حکومت سے چودہ ہزار روپے لے سکنے ہیں تو دوستو حکومت نے کہا ہے کہ اگر کچھ باتیں حکومت نے بتائی ہیں اگر آپ ان میں سے ہیں تو پھر آپ نے مطلب وہاں پر نہیں جانا اپنا نام نہیں درج کروانا اگر آپ اس کیٹھا گری میں نہیں آتے تو پھر آپ نے جا کر اپنا نام درج کروانا ہے حکومت نے کہا ہے کہ اگر آپ گربت کے تیس پرسنٹ کے حساب سے کر نیچے آ رہے ہیں کیونکہ حکومت کا جو نیا اعلان آیا ہے کہ ابھی جن لوگوں کو نہ ایل کر دیا گیا تھا احساس پروگرام اور بینظیر پروگرام سے اب دوبارہ سے ریجسٹریشن جاری ہو چکی ہے آپ جا کر اپنا نام درج کروا سکتی ہیں لیکن آپ کو کچھ باتوں کا خیال کرنا پڑے گا اگر وہ آپ پہلے اسی جان لیں تو آپ کے لئے فیدہ ہے اگر آپ سرکاری ملازم ہے تو پھر آپ کو جا کر اپنا نام درج کروانے کی ضرورت نہیں ہے حکومت نے کنفرم کر دی ہے دوسرے نمبر پر اگر آپ کا گربت کا سکور تیس پرسنٹ سے نیچے آتا تو پھر جا کر آپ نے اپنا نام درج کروانا ہے اگر تیس پرسنٹ سے آپ کو کیسے پتہ چلے گا پتہ یہ چلے گا کہ اگر آپ تیس ہزار روپے سے مہانہ زیادہ کمارے ہیں تو پھر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پیسے نہیں ملیں گے اگر آپ کم کمارے ہیں تو پھر آپ کو جانا چاہیے اس کے بعد جو بھی خواتین ہونی چاہیے صرف اور صرف اس کو ہی جانا چاہیے اور گھر کا ایک ہی سربراہ ہو وہ ہی جائے اور عورت جائے مرد نہ جائے تو ان باتوں کا کچھ آپ نے خیال کرنا اور دوبارہ سے بینظیر اور احساس پروگرام کا نام درج کیا جا رہا ہے تو آپ جا کر اپنا نام درج کروائیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوبارہ سے اہل کر دیا جائے کیونکہ کافی مہنگائی ہوئی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں حکومت نے دوبارہ سے ریڈیشٹریشن جاری کر دیا دوستو تو یہ آپ کے لئے بہت بڑی خوشکوری تھی جو میں نے آپ کو بتا دی